دنیا کی سب سے سمیدار جاندار ڈالفن کے بارے میں حیرت انگیز معلوم ہے ڈالفن ایک امیزنگ جاندار ہے ڈالفن سمندر کے سبھی جانداروں میں سے سمیدار اور انسانوں سے پیار کرنے والا جاندار ہے یہ دنیا کے سبھی سمندروں میں پائی جاتی ہے لیکن زیرہ تر برے آزم شیلف میں پائی جاتی ہے ان کی گزہ کا زیرہ تر حصہ چھوٹی مچھلیاں اور سکیورڈ وغیرہ ہوتے ہیں ڈالفن مختلف کلرز کی ہوتی ہیں زیرہ تر یہ بھورے رنگ اور سیاہ بیگ کی ہوتی ہیں یہ سمندر میں تکبری پانچ سے کئی سو کی تدار میں گروپک بنا کر سمندر میں رہتی ہیں انہوں نے ایک عرصے سے اپنی شوک چنچل اداؤں اپنی پیاری آواز اور انسانوں کے ساتھ محبت بھرے دوستانہ انداز سے انسانوں کو اپنا گرویدہ بنائے رکھا اس کو اکثر سمندر میں ماہی گیروں ریسکیو ٹیموں اور سمندر میں زخمی انسانوں کی مدد کرتے دیکھا گیا ہے دولفن کی کچھ نسلیں انسان کی دشمن بھی ہوتی ہیں دولفن سمندر سے ہوا میں لمبی چھلانگ لگانے کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے یہ تقریباً تیس فیٹ لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے دولفن کے موں میں سو کے قریب دانت ہوتے ہیں یہ ان کو شکار پکڑنے اور نگلنے کے کام لیتی ہے یہ روزانہ تقریباً تیس پاؤنڈ کے لگ بھگ چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہے دولفن لمبے عرصے تک تقریباً ستر سال تک پانی میں زندہ رہتی ہے یہ بہت خوبصور لگتی ہے جب یہ کلکس، ویسل اور سکیوکس کی آوازیں نکالتی ہیں دولفن شکار کو پکڑنے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں بھیجتی ہیں پھر ان کی کونج کو سنتی ہے جس سے اس کو شکار کی اگزیکٹ لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے دولفن سمندر کے اندر رہ کر پانی کے اندر اور پانی کے اوپر برابر دیکھ سکتی ہے شکار کرتے وقت یہ اویلی مادہ جیسی چیز اپنی آنکھوں میں پیدا کر لیتی ہے جس سے اس کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اس کو رات کو کتے اور بلیوں کی طرح زیادہ بہتر دیکھتا ہے کیا دولفن مچھلی ہے نہیں یہ ایک جاندار ہے دولفن انتہائی چنچل اور متجس جاندار ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی بھی ہیں اور کھیلتی بھی ہیں دولفن کے بچے اپنی ماں کے ساتھ لمبے عرصے تک چمٹے رہتے ہیں تقیباً تین سے آٹھ سال تک دولفن دولفن کے دو میدے یعنی سٹمک ہوتے ہیں ایک گزا کو سٹور کرنے کے لئے اور دوسرا گزا کو حضم کرنے کے لئے یہ کمال کی گوتا کھور ہے یہ تقیباً ہزار فیٹ گہرائی تک گوتا لگا سکتی ہے سائنسانوں کا کہنا ہے کہ روح زمین پر انسان کے بعد سب سے اکلمند جاندار دولفن ہی ہے یہ انسانوں کی طرح ایک دوسرے کے نام رکھتی ہیں اور اس نام سے ایک دوسرے کو بلاتی ہیں سوتے وقت دولفن کا صرف آدھا دماغ ایکٹیو بھی رہتا ہے اور آدھا سو جاتا ہے اگر دولفن کو اس کی گزا مقرر انقدار میں نہ مل رہی ہو تو یہ اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں موسیقی